السلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بلکل بزار جیسے گول کپے کی پوریوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ ہر سٹپ بہت ہی اہم ہے بزار جیسے گول کپے کی پوری بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکرپنا کریے گا بہت آسان ریسپی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ سوجی چاہیے سوجیوں بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ نے بھریک سوجی کا ہی استعمال کرنا ہے پھر اس میں آدھا کپ میدہ شامل کریں ایک چاہ کا چمچ اس میں نمک ڈال دیں اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکس کرتے جائیں ایک نرم سی ڈو بنا لیں ڈو کو آپ نے بہت زیادہ سخت نہیں گوننا کیونکہ جب سوجی پھولے گی تو ڈو تھوڑی سی سخت ہو جائے گی نرم سی ڈو گوننے کے بعد آپ نے اس کو دس سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تو ڈو پہلے سے تھوڑی سی سخت ہو جائے گی بیس منٹ کے بعد ڈو پہلے سے تھوڑی سی سخت ہو جائے گی اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مسلنا ہے کہ جو سوجی کے اس میں دانی ہیں وہ بلکل ایک سمود سی ڈو بن جائے اب ڈو کو ہاف کر کے اس کو بیل لیں اس کی روٹی نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت پکلی کے پوریاں چپک جائیں ہشک میدے کا استعمال کرتے رہیں اب ساری پوریاں بنا لیں اب ایک گول کٹر یا کسی ڈھکن کی مدد سے شیپ دے دیں یہ شیپ اور سائز آپ اپنے مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں ہشک موسم میں بہت جلدی اس کی پوریاں سکڑ جاتی ہیں تو آپ کچن ٹاول کو ہلکا سا گیلا کر کے پوریوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ سکڑنے سے بچی رہیں اب پوریاں بنا کے رکھتے جائیں جب ساری پوریاں بن جائیں گی تو ایک پین میں آئل ڈال کر میڈیم فلم پہ چلا چلا دیں آئل جب گرم ہو جائے تو جیسے ہی پوریاں رکھی ہیں اسی طرح پین میں آپ نے ڈالتے جانا ہے دوسرے ہاتھ میں آپ نے ایک سپائیڈر سٹرینر پکڑ لینا ہے یا کوئی بھی چمت جو فرائن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں ایک ہاتھ سے گول گپے پوری ایک کے کر کے ڈالتے جائیں اور سپائیڈر کی مدد سے ہلکا سا آئل میں دباتے جائیں دبانے سے وہی فوراں پھول جائے گی اور پھر اس کی سائٹ کو فوراں تبدیل کر دیں اسی طرح آپ نے گول گپے کی پوریوں کو فرائے کرتے جانا ہے اور لائٹ براؤن دونوں سائٹ سے فرائے کر لینی ہے بہت ہی زبردست خستہ وزار جیسے پوریاں تیار ہوں گی میری ٹپس کو ضرور فالو کیجئے گا اس سے آپ کے بہت مدد ہوں گی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ ڈو کو آپ نے بہت اچھے سے مسلنا ہے ٹپ نمبر دو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے پوریوں کی روٹی کو بھیلنا ہے وہ جگہ بلکل صاف اور ستری ہونی چاہیے اگر اس میں کہیں بھی سراخ آیا تو وہ گول گپے کی پوری نہیں پھولے گی ڈبل بھیلی ہوئی روٹی کی پوریوں بھی صحیح طرح سے نہیں پھولیں گی تو آپ نے ان چیزوں کا مہت دھیان رکھنا ہے ٹپ نمبر تین یہ ہے کہ پوریوں چپکے نہ اس کے لیے آپ نے خوش مددے کا استعمال کرتے جانا ہے اور پوریوں کی روٹی نہ تو زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ ہی بہت پتلی ٹپ نمبر چار یہ ہے کہ آپ نے کچن ڈبل کا استعمال کرنا ہے تاکہ گول گپے کی پوریاں نہ سکڑیں ٹپ نمبر پانچ یہ ہے کہ آج کو آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا کہ تیل جل رہا ہو اور نہ ہی اتنا کم رکھنا ہے کہ پوریاں سخت ہونے لگیں آخری ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی گول گپے کی پوریاں ایکے کر کے ڈالیں ساتھی ہلکا سا دباتے جائیں تو فوراں سے پوریاں پھول جائیں گی آپ نے ان سارے ٹپس کو یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ بہت زبردست بلکل بزار جیسے گول گپے کی پوریاں بن کے تیار ہوں گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آنے والی ہر نیو ریسیپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور ویڈیو میں سے کوئی بھی سٹیپ کو مسک نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ